اسلام علیکم جی ہیٹ پروف، کول پروف، ساؤن پروف، وارٹر پروف بلکہ اور بھی اس سے آگے موسٹرائزر پروف بہت ساری چیزیں جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کو تھنڈا کیسے کریں گے بڑی سیمپل سی اور سادہ سی مثال تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے فریج تو دیکھیں ہوں گے ریفریجیٹرز فریج تو اس کے اندر ایک فوم ہوتی ہے اس فوم میں سے نہ تو ہیٹ پاس ہوتی ہے نہ کولنگ پاس ہوتی ہے نہ پانی پاس ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ہم وہ ہی اپنی گھروں کی چھتوں پر کر دیں تو ہمارا گھر بلکل فریج کی طرح تھنڈا ہو جائے گا یا اگر سرد علاقوں کی لوگ کر دیں تو وہ باہر سے تھنڈ اندر نہیں آئے گی تو یہ کونسپٹ ہے یورپ امریکہ میں بہت عرصے سے ہو رہے ہیں تو ہم بھی یہاں کریں گے صرف دو کیمیکل ہیں اس کے اندر وہ مثال آپ کو گائیڈ کرتا ہوں لیکن اگر آپ کسی چیپ اور گھٹیا قسم کا فارمولا اسپیکٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو وہ نہیں ہے وہ آپ اگر پانچ پانچ منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو صرف تین سیکنڈ میں صرف وہ یہی بندہ بتائے گا کہ آپ نے چونہ لینا ہے چوننے کے اندر پی وی اے ڈالنا ہے گلو ڈالنا ہے کوئی بھی سریش ڈالنے ڈالنے کے بعد اس کو چھت پہ لگا دیں تو وہ ہو جائے گا مگر مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ یہ ہر چھ ماہ کے بعد کرنا پڑے گا اچھا دوسرے چلے میں چھ ماہ کے بعد بھی کر لیتا ہوں لیکن دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ایک ڈگری یا میکسیمم میکسیمم ہوگر تین چار کورڈ لگائیں دو ڈگری کا فرق پڑے گا تو یہ کوئی اس سے خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوگا تو یوٹیوب کی ویڈیوز جو ہیں لوگوں گمراہ کر رہی ہیں اور خراب کر رہی ہیں اور ٹائم بھی بیس کر رہی ہیں پیسہ بھی بیس کر رہی ہیں تو میں جو آپ کو یہ سلوشن دینے لگا ہوں یہ کم از کم بیس سے پچی سال کا ہے اور سپیشلی وہ لوگ وہ لوگ ضرور یہ دیکھیں جو نیا گھر بنا رہے ہیں اور فیکٹریز والے فیکٹریز والوں کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ضرور یہ دیکھیں لازمی دیکھیں ان کو بہت فائدہ ہوگا کہ پوری فیکٹریز میں ایسی تو لگ نہیں سکتے سپیشلی اوپر والا ٹاپ والا جو فلور ہے وہاں ورکر کام کرتا ہے بہت تنگ کرتا تو وہ چھے سینٹی گریڈ کنفرم جو ہے وہ درجہ حرارت نیچے جائے گا اور چھے سینٹی گریڈ کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے میں ایک ایک زیادہ دے جاتا ہوں کہ میرے گھر کا جو نیچے والا جسہ جو ٹیمپریچر ہے وہ چھبیس ہے اور اوپر والا جسے کا اٹھائیس ہے اوپر نہیں میٹھا جاتا نیچے جاتے ہیں تو بڑا سکون ملتا ہے پنکھا چلائیں تو بڑی اچھا رہتا ہے جب آپ کے گھر کا ٹیمپریچر چھے سینٹی گریڈ نیچے ہوتا ہے تو ایٹس مین آپ کا ایسی کم چلے گا آپ کی کاؤس کم ہوگی آپ کا بل کم آئے گا آپ کلکولیٹ کریں نا پورے مہینے پہ تو آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں آپ فرق پڑے گا اسی طرح فیکٹری والے فیکٹری کو تو بہت مسئلہ ہے نا فیکٹریز کو ان کا مانسجرائزر کا ایک تو مسئلہ حال ہوتا ہے سپیشلی جو گارمنٹ فیکٹریز ہیں ان کا مانسجرائزر کا مسئلہ تو بالکل حال ہو گیا اس کے علاوہ ان کی ہیٹنگ مسئلہ کولنگ مسئلہ ان کے سب مسئلے اس میں حال ہوتا ہے ان کو یہ بہت چیپ پڑے گا اور بہت سسنہ پڑے گا اگر یہ ٹرائی کریں تو بہت ہی ان کو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ جو گھر بنا رہے ہیں اور سپیشلی ٹھیکے دار سے بنا رہے ہیں تو خدا کے لیے خدا کے لیے ٹھیکے داروں کی بات پر یقین نہ کریں اور یہ اس کی کوٹنگ ضرور کروائیں کیونکہ ٹھیکے دار تو آٹھ جماعت پاس ہے اس نے آپ کو کہنا جی اوہ جی کی کر رہے ہیں جی چھڑو انہوں پر ہے یہ کوئی شہر نہیں لیکن آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ کی دارہ ہیٹنگ رک جائے گی اگر آپ کوئلے داکے میں رہتے ہیں تو کوئلنگ رک جائے گی تو آپ کی اپلائنسز کم یوز ہوں گی آپ کی انرجی سورسز کم یوز ہوں گے اور آپ ایک جدید سسٹم پر شفٹ ہوں گے تو ٹھیکے داروں تو اس سے تو بلکل بچیں اس مسئلے سے بیسکلی یہ پروسس عام نہیں ہے ہر کسی کو نہیں پتا اور میں نے بڑی ریسرچ اور بڑی محنت کے بعد کئی ماہ کی محنت کے بعد یہ نہیں کہ میں نے ایک دو دن کی یوٹیوب ہی محنت کی ہے یا کوئی سرچ کی ہے گوگل سے ایسا نہیں ہے بہت ساری لوگوں کو ملا ہوں بہت ساری لوگوں سے بات کی ہے امپورٹر سے بات کی ہے جس کے کیمیکل کے بارے بات کی ہے وہ بڑی مشکل سے آویل ہوئے ہیں اور لکیلی مجھے ملے ہیں تو میں نے اس پہ پھر چھوٹا سا میں آپ کو ایک ڈیمو دکھاؤں گا بیسکلی تو یہ ہے کہ جب گھر بن رہا ہوتا ہے جب یہ کروائیں تو زیادہ بہتر ہے ابھی جو لوگ گھر بنا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ ہے تھرمو فول اٹھا لیا اور تھرمو فول اور لگا دیا چھت میں اور اس کے بعد مٹی ڈال لی تو یہ کر دیا لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ تھرمو فول پول کی جو شیٹ سے ان کے درمیان گیپ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ ایک کمرہ ہے کمرے کے اندر آپ ایسی چلائیں اور اگر آپ گیپ رکھ دیں دیواروں میں چھوٹ چھوٹے میں کہتا ہوں ایک ایک سوتر کا صرف ایک آپ گیپ رکھ دیں تو آپ کا کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا کیونکہ ہیٹ جو ہے نا اور ہوا جو پاس ہو جائے گی تو جو لوگ ابھی گھروں میں جی کر رہے ہیں اپنی چھتوں پہ تھرمو پول ڈال رہے ہیں پلیز وہ نہ کریں خدا کے لیے اپنے پیسے زائے نہ کریں اپنے آپ کو اپنا ٹائم اور پیسہ سب کچھ ختم نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں بنا آپ کو فائدہ وہ ہون ہے جو آپ کا فریج بنا ہوا ہے اگر آپ گھر سے دیکھیں گے اپنا فریج کبھی کھولا دیکھا ہو آپ کی گاڑے کی سیڈ دیکھ لیں آپ کی موٹسائیکل کی سیڈ دیکھ لیں یہ اسی کیمیکل سے یہ اسی فوم سے ہم نے ساری یہ انسولیشن کرنی ہے تو میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا لیکن یہ بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت ہائیڈ سٹینڈڈ کا طریقہ کار ہے اور اس میں آپ کو ہنڈر پٹسن ڈیزرڈز ملیں گے اچھا یہ تھوڑا سا ایکسپینسف ہوگا یہ بھی بتا دوں اور اس کے علاوہ ایک اور میرے کا پاس طریقہ کار رہا ہے وہ کوٹنگ والا ایکریلک والا وہ میں نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ بھارا طریقہ کار ہے یہ ایک سالیڈ اور سٹینڈرڈ جو ہے امریکن اور یالپین سٹینڈرڈز ہیں وہ ہیں یہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم نے کیسے یہ سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایک اپنی جو چھت ہے اس کو اچھی طرح ساف کرنا ہے بلکل اس کو جھاڑو جھاڑو دیں یہ برش مارے لوہے کا اور ریگ مال کی طرح یہ کام کرے گا بلکل آپ نے جگہ کو سرفس کو پلین کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے یہ دو کمیکل ہیں ایک کا نام پولیول ہے اور ایک کا نام ہے پی ام ڈی آئی اس کے علاوہ کیمیکل اور ہوتا ہے جس کا نام ٹی ڈی آئی ہے یہ دونوں پی ام ڈی آئی اور ٹی ڈی آئی یہ ایک ہی چیز ہے یہ سمپلی دو کمیکل یوزون ہے اس میں کوئی اور راکٹ سائنس نہیں آپ نے پہلے ایک کمیکل کی تہب بچھا دینی ہے ٹھیک ہے ایک کمیکل کی تہب بچھانی ہے چھت کے اوپر ایسے لیپ کرنا اس کے اوپر آہستہ آہستہ اور لیپ کرنے کے بعد آپ نے دوسرا کیمیکل جو پی ایم ڈی آئی جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر پھینک دینا ہے پی ایم ڈی آئی پھینکنے کے بعد آپ کے پاس صرف تین سیکنڈ ہے آپ کو وقت کی اہمیت آج پتہ لگے گی کہ تین سیکنڈ کی کیا اہمیت ہوتی ہے تین سیکنڈ میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے بس اور پیچھے ہو جائیں یہ آہستہ آہستہ خود ہی فوم بن جائے گی اور ایسی زبردست فوم بنے گی کہ اس میں سے نہ تو پانی کراس ہو سکتا ہے نہ اس میں سے کوئی گرمی ہیٹ کراس ہو سکتی ہے نہ ہی اس میں سے برف کراس ہو سکتی ہے اور جو لوگ ان کا مسئلہ ہے موسٹرائزر نینز کے نیچے کپڑے کا کام ہے نیچے کچھ نیچے والی بیڈنگ میں کچھ ایسا کام ہے کہ آپ کی چیزیں موسٹرائزز یا نمی سے خراب ہو رہی ہیں ہیومیٹی کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ یہ لازمی کروائیں اور جب یہ کریں گے تو نہ تو یہ اس میں سے گرمی پاس ہوگی نہ سردی پاس ہوگی اور سرد علاقوں کے لئے میں بتا دوں کہ وہ اندر والی سائٹ پر کریں گے اپنے گھر کی اندر والی سائٹ پر کریں گے نہ کہ باہر والی سائٹ پر اور یہ فوم بن جائے گی اور اسی طرح آہستہ آہستہ پوری چھت پر کریں گے اور یہ آؤٹ کلاس زبردست قسم کا ایک انسلیٹر تیار ہو جائے گا میں آپ کو کچھ اگزیمپل بھی دکھا دیتا ہوں اس کو پی یو فوم بھی کہتے ہیں اس کو بڑا ایزی سا یعنی کہ آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ کیمیکلز دونوں لے کے اور بہتر ہے کہ آپ گھر بناتے ہوئے جب آپ گھر بنا رہے ہوں تب اس کا کریں اور اس میں جوائنٹ نہیں پڑتا اچھا ایک سوال اس میں اور ہے کہ اس کو کیا آگ لگتی ہے یہ بڑا ہارٹ کلس ہے تو بات یہ ہے کہ آگ ضرور لگتی ہے لیکن یہ آگ کو پھیلنے نہیں دیتا آگ اس کو لگا دیں گے آپ لیکن وہ نہ تھوڑی دیر بعد جل لگ کے نہ بجھ جائے گی تو یہ آگ کا بھی اتنا اس کا اس کو پکڑتا نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور ایڈیاز ہیں کوئی اور اچھے ایڈیاز ہیں کہ ہم اس کو ایک سپری گن کی طرح ہم یوز کر سکیں تو پلیز شیئر کریں تاکہ اس کا فائدہ ہو اور اس کے بارے اگر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسن ہے تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں تو اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اور اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں جو دوسری روف ٹاپ جو کول کرنے کا طریقہ کا رکرلک بیس ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا بہت شکریہ جزاکراللہ تھینکیو اللہ حافظ